توشہ خانہ کی بندر بانٹ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ساتھ ساتھ کیا آپ جانتے ہیں توشہ خانہ پر ہاتھ صاف کرنے میں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی قیادت ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے توشہ خانہ قومی بیت المال کا وہ شعبہ ہے جہاں کسی بھی سربراہ مملکت یا حکومت کو مختلف ممالک سے ملنے والے قیمتی تحفے تحائف قومی اساسہ سمجھ کر امانتا جمع کیے جاتے ہیں ان تحائف کو توشہ خانہ یعنی بیت المال میں جمع کرنا ہر حکمران کا قانونی اور اخلاقی فرض ہے لیکن ہمارے حکمران چاہے وہ پی ڈی ایم کا ٹولہ زرداری گلانی اور نواز شریفوں یا پھر پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان توشہ خانہ کو لوٹنے میں یہ سب ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں یہ ہماری تاریخ کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اگر ایک طرف نواز شریف اور آصف زرداری نے توشہ خانہ سے کروڑوں روپے کی قیمتی بی ایم ڈبلیو گاڑیوں کو ریوڑیوں کے مول لوٹا تو دوسری جانب یوسف رضا گلانی نے پاکستانی زلزلہ زدگان کے لیے ترک خاتون اول کے اتیہ کیے ہوئے قیمتی ہار پر ہاتھ صاف کیا حیرت کا مقام دیکھیں اس لوٹ مار میں ریاست مدینہ کے علمبردار عمران خان نے بھی پیچھے رہنا گوارہ نہیں کیا اور تو اور وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا تحفہ میری مرضی اس پر کسی کو کیا اعتراض ہے یہی وہ حقیقت ہے جس کی بنا پر پاکستانی قوم جان گئی ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئے ایک ہی کھوٹے سکے کے دو روخ ہیں لہٰذا اگر آپ قیمتی قومی املاک کو ڈاکووں اور لٹیروں کے تصرف سے بچانا چاہتے ہیں تو آگے بڑھئے ان چوروں اور لٹیروں سے جان چھڑائیے صداقت اور امانت کی عملی تصویر سراج الحق کا ساتھ دیشی ہے موسیقی